دیکھ کر کہتت ستیق کو میرے آقا اے صحابہ یہ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے تھوڑی تھی گزارشی ہے کہنے کو تو بہت کچھ جی چاہتا تھا کہ میں کچھ کہوں لیکن مہمانوں کی ایک طبیل فیرس تھی اور ہم لوگوں کی دعوت پر یہ مہمان تشریف لائے تھے تو میری خواہش تو یہی تھی کہ میں نے کہا کہ بھئی ان مہمانوں کو موقع دیا جائے اور ان کی بات سنی جائے ہم لوگ تو ہم تو آتے ہی رہتے ہیں ہمارا تو خاص تعلق ہے اس علاقے سے تو کچھ کسی موقع ہوگا تو کچھ بیان کر دیا جائے گا تو ایک بات میں آدم کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جلسے ہیں دینی روح سے کھالی ہوتے جائے ہیں اس کی طرف توجہوں کی ضرورت ہے جہاں تک نات اور منقبت کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں نات کہنا منقبت بیان کرنا یقیناً باعث سواب آتا ہے لیکن یہ بڑا دقیق فند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہنے کے لئے آدمی کو کس حد تک جانا ہے کتنی حدیں ہیں آپ کا مقام مرتبے سے واقعیت ہونا وہی شخص سے یہ طرح سے نات منقبت بیان کرتا ہے بعض لوگوں نے اپنے نات منقبت کے دریئے سے اتنا مبالکہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تک حدود بھولا دیا اور بعض نے نعود باللہ یہ بھی کیا کہ نار کا حقیقت نہیں کیا تو نار بنقبط بیان کرنے کے لیے اسادہ فن ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے کمدوریاں ہوتی ہیں بہت سارے نفعہ ساتھ ہیں ہم لوگ سنتے ہیں بٹاتے بھی ہیں کہ یہ شیر ٹھیک نہیں ہے یہ شیر پر کمدوری ہے پیرا آگا تو یہ تھوڑا سنسلہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہمارے پیدا ہو حدیث میں آتا بھی ہے کہ میری محبت تمہارے دلوں میں تمہارے والدین تمہاری آل اولاد تمہاری جان ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے تب ایمان مومن کا کامل ہو نات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو سنت کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو دین پہ چلنے کے ہمارا عظم حوصلہ پیدا ہو ہم یہ فیصلہ کر لیں جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اسلام کے سامنے جھکی ہوگی موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسلام پر زندگی گزار کر ہی موت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہمارے بس میں نہ ہو اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تمہاری گردن اسلام کے سامنے جھکی ہوگی اندر سے تمہارا دل اس بات کا پورا یقین لکھتا ہو کہ اللہ ہم کو موت دینا تو اسلام پر موت دینا ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے دنیا ہمارے لئے اس لئے نہیں ہے کہ ہم دنیا اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے یہاں بننے کے لئے آئے ہیں سب کچھ دار و مدار اسی پر ہے اس دنیا کی زندگی پر اگر یہاں سے بگڑ گیا معاملہ تو جو دائمی زندگی ہے وہ ہماری دائمی زندگی ویسی رہے گی یہاں سے اگر ہم صدر گئے یہاں سے ہم نے اپنی صلاح کر لی قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور موت کی اسی پہ آئی تو یقین جاننا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت ہی فرشتے آتے خوشکبری دیتے ہیں اور خوشکبری دیتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اللہ کو رب مانا اللہ کو ایک مانا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے یہ جو ہو رہا ہے دنیا میں سب کچھ رونما ہو رہا ہے ہم لوگ سمجھ رہے گا اللہ تعالیٰ تو اب اپنی قدرت سے بلکہ اس کی باہر ہے اللہ وقت دیکھ رہا ہے خالی سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے اور جیساں مولانا مولانا عزال صاحب بیان کر کے گئے بڑی اچھی سادگی کے ساتھ انہوں نے باتیں سمجھائیں مثال دیکھے سمجھائیں کہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے سچی بات یہ حقیقت ہے یہ اللہ کی مشیع سے ہو رہا ہے جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اس بات کا کہ ہمیں اسلام پر زندگی گزارنا ہے اور ابھی حوالہ دیا جو ہے فوس صحابہ اکرام کے کوئی بیس سال کے کوئی تیس سال کوئی بائیس سال کوئی تیس سال اور بیشتر صحابہ تیس پہ تیس چالیس سال کے کتنے تو شہید ہوئے ہیں تو یہ نوجوانوں کا دور یہ نئی جنرنیشن جو آ رہی ہے یہ نئی نسل آ رہی ہے ان کی بقا کا مسئلہ ہے ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے ان کے تحافظ کا مسئلہ ہے کہ ہم ہماری نسل کیسے اسلام پر باقی رہے گی جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اور وہی دین حضرت آدم لے کر آئے تھے وہی دین حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے وہی دین حضرت نو لے کر آئے تھے وہی دین حضرت مسلمان فلمان لے کر آئے دیں وہی دین حضرت دعوت لے کر آئے دیں وہی حضرت عیسیٰ لے کر آئے دیں وہی حضرت محمد رسول اللہ لے کر آئے دیں سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے اور سب نے یہ کہا لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں اور آخرت پر حق ہے آخر جو عالم آخرت ہے دائمی زندگی ہماری بہاں گزرے گی اب اس کے برد میں بگڑنے کا دار و مدار اسی دنیا میں جیسا ہم زندگی گزار لیں اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس نے جو ہے انبیاء بھیجے رسول بھیجے بے شمار آئے رہبر حادی بن کر آئے دنیا میں ہر قوم میں حادی لے کل قوم انحاج ہر قوم میں حادی بن کر آئے ہر قوم میں رہبر بن کر آئے اور محمد رسول اللہ تو آخری رسول ہیں اس سلسلے کی آخری کڑی اب تو کوئی نبی نہیں آئے اور آپ کا دین قیامت تک واقعی رہے گا جائے گا آئیتیں قرآن فرمارا تو جب قرآن کی حفاظت اللہ نے باہتا کیا ہے تو قرآن کے پڑنے والوں کی حفاظت بھی اس میں ہے قرآن کے ماننے والوں کی حفاظت اس میں شکی ہوئی ہے قرآن پر چلنے والوں کی حفاظت اس میں ہے اور ان مدرسوں کی بھی حفاظت کہ ہم قرآن صرف الصحیق ہیں قرآن کی کہ الفاظ پڑنا آجائیں قرآن کے معنی مطالب اس کے مفہوم کہ کیا اللہ فرمارا ہے کیا پیغام دے رہا ہے کیا میسے اللہ تعالیٰ کا ہمارے نام انسانوں کے نام ہر بندے کے نام کیا پیغام ہے ہمیں اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں کسی عزیز کا خط آ جائے اب تو خط آتے ہیں تو لوگ موبائل پر بات کر لیتے ہیں خطوں کا سلسلہ ہی بند ہو گیا پہلے ڈاک آتی تھی لوگ ادھر ادھر خط لے جاتے تھے جب آپ پڑھ کے سمجھاؤ کیا لکھا ہوا آئیت میں پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن ایسی جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے روز ہم پانچ بقتی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پڑھ کیا رہے ہیں عربی زبان تو ہماری زبان ہونا چاہیے بچوں کی زبان ہو چاہیے جنت والوں کی زبان ہے رسول اللہ کی زبان تھی صحابہ کی زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن جو ایسی چیز ہے اگر قرآن نے تو انقلاب برپا کیا ہے پوری قوموں کو اٹھا کے رکھ دیا وہ قومیں کون تھی عرب میں جو پیدا ہوئی تھی وہ قرآن نے کہاں ان کو پہنچا جا انہوں نے قرآن پر عمل کیا ایک ایک آیت کو سمجھا تدبر کرتے تھے گوھر کرتے تھے اس کو سوچتے تھے پھر اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن کرتے تھے اس کو اپنائی کرتے تھے اس کی تنفیص کرتے تھے اس پر منتبق کرتے تھے اپنے اوپر کہ ہماری زندگی میں کیسے آئے ہمارے پاس ساری الفاظ رہے گئے اس کی بڑی حجت ہے قرآن ہمارے لئے یہ سفارش کرے گا یہ ہمارے خلاف یہ کب آئی حجت بنے گا کب بنے گا اگر ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لئے لئے سفارش کرے گا اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف حجت بنے گا اور موت کب آ جائے اگر وقت محود آگیا وہ ایک گھڑی نہ آگے نہ گھڑی پیچھے وہ اسی وقت وقت دوست میں اس لئے بہت قیمتی زندگی ہے بھائیو بہت قیمتی زندگی ہے بڑے سوس تمجھ کے گزارنے کی چیز ہے زندگی ایسے نہیں ہی لہوالعہم میں ہم گزارتے ہیں لایانی باتوں میں گزارتے ہیں لایانی کاموں میں گزارتے ہیں جلسیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لئے ہوتے ہیں کہ تاکہ دینی روپ پیدا کی جائے دینی سپرٹ پیدا کی جائے ایمانی ایمان کو ان کے اندر یقین ہی پیدا کیا جائے اور ایمانی جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے وہ پھارا جائے اور اس بات پر وہاں آ جائے ان کے اندر اس بات کا یہ ہے یقین اور جذبہ پہا جائے کہ ہم دین پر عمل کریں اور پھر نماز ہو پھر نماز پڑھیں ہوتا ہی ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں رات رات پر اور پھر نماز گائم ہو رہی اور یہ چند کوئی جمعہ کی پڑھتا ہے آٹھ میں دن پڑھ لی کبھی کسی نہیں نماز پانچ وقت کی فرد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز کی وسیعت فرما کے گئے آخری وقت تک حضرت یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حاضر کر رہے گئے اور جب تم اس وقت کو یاد کرو جب ان کے بعد موت کا بقت آگیا اور انہوں اپنے بیٹوں سے کہا ماں تعبودو نہ مل با دی میرے بعد تم کس کی بادت کرو گے کس بات کی مجھے زمانت دو کل ہم کو بھی اس بات کی فکر کر کے جانا ہے دنیا سے کہ ہماری نسل ہمارے آنے والی اولاد اسلام پر باقی رہے گی نہیں رہے گی یا کس پر باقی رہے گی جہالت کی زندگی گزارے گی آج جہالت جاہلیت کا جب لفظ لولا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں اس زمانے میں جاہلیت اب بھی ہے لیکن اچھے لباس میں آئیے اچھے فیشن میں آئیے زینت کے ساتھ آئیے بہت اچھے خوشنمہ انداز میں جاہلیت آئیے ہے جاہلیت انسانیت کو تو مس ہوتی جا رہی ہے انسانیت ختم ہو جاتی ہے انسان ترکی کر رہا ہے ہزا میں اڑ رہا ہے لیکن زمین پر چلنا نہیں آ رہا ہے لا تنشیف الارض مرحا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو زمین میں انسانوں کی طرح ہو اللہ کے رسول کی پیر بھی کرو ایک گلامی اتیار کرو رسول اللہ کی سارے گلامیوں سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ نے ایک گلامی اتیار نہیں کی تو سیکڑوں کے گلام مہنا پڑے بس پہر آپ سے چونکہ دس منٹ کی بات بات چکا تھا بس باتیں تو بہت کچھ تھی اللہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو صحیح جذبہ پیٹا کرتا اور ہم اس بات کی توفیق دے ہمارے بچوں نے قرآن جنہوں نے حفظ کیا اس مدلسے سے پڑھیں اس کی بنیاد کا پڑھی کیا ہے اس لیے تو یہ تاریخ تو آپ نے سن چکی ہوں لیکن اس کا عجر سباب ہم لوگوں کی نیتیں ہیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو سب عجر سباب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے کوئی نیک کام کر جائے اس سے لوگ پائدہ اٹھائیں علم چھوڑ جائے اپنے پیچے ولد اپنے اولاد ایسی بنا دے ولد انسال یدولہو کہ اچھا نیک بچہ بنا دے نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے لیکن ہوتا کیا ہے جنازے کی نماز ہوتی ہے بچے کی تربیت نہیں کی وہ جنازے کی نماز سے دور کڑا بیٹھا رہا تھا بچہ اولاد دور بیٹھئے کہ مولی صاحب پڑا دینا نماز بھائی تُم کو اپنے باپ کی جنازے کی نماز اُنے شرکت کی توفیق نہیں ہو رہی کب تُم باپ کے کام آگو مرتے بکت میں تُم فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو اس لیے تُم سیکھا ہی نہیں تربیت ہی نہیں پائی جنہوں نے اسلامی کی تو اس کی وقت بھی توفیق نہیں ہو رہی لیکن مرنے کے بعد لگیر کی فقیر پیٹ رہے ہیں ہم لوگ مردہ پرست ہو گئے ہیں زندگی میں قدر نہیں کرتے لیکن جو مر جاتے ہیں تو اگر مطیع سلگا رہے ہیں لوبان سلگا رہے ہیں دنیا جلا رہے ہیں چالیس میں چل رہے ہیں بیس میں چل رہے ہیں دس میں ہو رہے ہیں سب کچھ ورہ رسل ہو رہی ہے لیکن زندگی میں کوئی قدر نہیں باپ بیمار ہیں والدہ بیمار ہیں فرمایا حدیث میں جنت ہے ان کے جو قدموں کے نیچے ہیں ان کی خدمت کرے گا جنت میں چلے جاؤ لیکن زندگی میں ناراض کر رہے ہیں زندگی ان کے ساتھ میں بدتمیدی کر رہے ہیں بس سلوک ہی کر رہے ہیں اس نے سلوک کا حکم دیا ہے قرآن میں میرے بھائیو یہ ہے زندگی زندگی اسلامی گزاروں خوشبو اعلان نہیں کرتی ہے خوشبو ایک جگہ رنگ دوں پتہ خود بتاتی ہے بجود کہ میں خوشبو carbohydrate ہوں آؤ میری طرف تو خوشبو بن کر رہو تاکہ لوگ تمہاری طرف پھشیں آج ہماری زندگی کو دیکھ کے لوگ اسلام جہتے ہیں ہی اسلام دوسرے رشبت لے رہے ہیں ہمی رشبت لے رہے ہیں ربات ہوتا جا رہا ہے جوہوں کا عام ربات ہو رہا شراب عام ہو رہی ہے یہ ہماری زندگی ہے کون مسلمان میرے بھائیو اس سے ہماری زندگی بنے گی اور کل اگر موت آ جائے کیا ہوگا وہی بچانے والا مرد نہیں ہوگا کیا ہوگا جو زندگی ایک انسان انسان سے بھاگے گا بھائی بھائی سے بی بی شوہر سے شوہر بی بی سے بھاگے گا اپنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس پر کیا ہوگا اس پر جس میں قرآن کرائے کہ آسمان سے پھڑ جائے ستارے جھڑ جائیں گے سمندر آگ اکلیں گے کیا ہوگا اس پر احمد کا نشک قرآن پڑھو جائے قرآن کہے گا رہا لیکن قرآن تو ہم صرف تقنیات مغنیات جمع کرے گے مغنی جمع کرے گے اور خاص انداز میں تاکہ لوگ دات دیں مقررین کو بھی نمبر دیں یا انہوں نے کہہ رہی تقریب کی انہوں نے کہہ رہی تقریب کی اتنی نمبر میرے بھائی سے کچھ نہ مجھے فائدہ ہوگا بس عمل کو فائدہ ہوگا آپ یہ تے کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی ہم ہم ہمارے گھر میں بچے بچیاں ہمارے گھر میں عورت ہیں جس یہ ہے کہ ہم ان کو نماز کا بابن بنائیں اسلام بھی چلنے کے عادت ڈالیں فرائض کا بابن بنائیں آرام سے بچیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق سے نمازیں دعا کر لیجئے مقصد الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وآلہ نبینا وحبیبنا محمد وعالی صحیح اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا فترحمنا لنکنن من الخاسرین ربنا فر لنا والإخواننا الذین سبقون بیمانا ولا تجعل في قلوبنا بلا للذین عمنوا ربنا انگروف الرحیم اللہ ہمارن الحق حقا وقم اقتبا فارن الباطل باطن وقم اتنابا اے پربردگار ہم سبقے گناہ وقمہ فرما اے اللہ ہماری خطا کو ترگزر فرما اے اللہ دنیا اور آخرت ہماری بنا دیں اے پربردگار اپنے محبتتا فرما اپنے رسول کی محبتتا فرما اے اللہ قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیقاتا فرما اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما اے اللہ اس دین اجتماع کو قبول فرما جن بچوں نے حفظ کیا ان کو بھی قبول فرما اے اللہ ان کے حفظ کو اللہ محفوظ فرما دیں اے اللہ ان کے زندگی اسلامی بنا دیں اے اللہ مندزمین کو بھی حجر ثبابتا فرما اے پربردگار ہمارے مدارس ہماری جامعات ہماری اسلامی تحریکیں اسلامی تنظیمیں اسلامی شخصیات کی حفاظت فرما اے اللہ تمام خطنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے عزت عبرو کی حفاظت فرما لا جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری خباتین کی حفاظت فرما ہمارے پونوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو مقروض ان کو قرائے قدر کی ادائیگی کی سولت پیدا فرما اے پربردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما جو مسئیبت زدہ ان کی مسئیبتوں کو دور فرما اے اللہ ہماری قبر بھی اچھی بنا دے اے اللہ ہماری حقرت بھی اچھی بنا دے اے پر وردیار دنیا کی زندگی ہماری اچھے بنا جائے اے پر وردیار ہمارا ایک لمحہ زندگی کی ہے کہ گھڑی ہماری تیرے مرضی تیری خوشنودی کیلئے گزرے تیری مرضیات پر ہم چلیں اس کی ہم کو توفیق عطا فرماؤں اے اللہ ہماری دعا کو انہیں فضل کرم سے بغل فرماؤں لبنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم فتو علینا انکا انتا تباو رحیم صل اللہ علیہ وسلم نبینا وحبیبنا محمد وعليه وسلم ورحمت اللہ یا اللہ